آج کل جو گلوبل پولٹیکس ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے چائنہ کو بیٹ کرنے کا یا پیچھے چھوڑنے کا یہ خواب ابھی کا نہیں ہے یہ جو انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے یہ کافی عرصے کا یہ ہر ملک کے اندر ہر ملک کے اندر ایک قوم کو لے کے ڈیبیٹ چال رہی ہے وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کے گندے کالے کا نام ہے اور اوپر سے جو حماس نے کیا اس کو بھی پرموٹ کرتے ہیں اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اب امریکہ پریشان ہے کہ امریکہ نہ تو ڈیبیرل ڈیموکریٹک کنٹریز لیک انڈیا سے کینیڈا کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی بہت سارے ممالکوں اتھاریٹیرین چائنہ سے بچا سکتا ہے آپ نے کس خوبصورتی سے آدھا دوبائی خرید لیا بہت ریٹیلیجنٹ قوم ہیں آپ دوبائی مالک کے ساتھ ٹورانٹو کے آپ مالک ہیں یہ کبھی سارا کچھ کٹھا کیا جائے تو شبر زیدی نے بتایا تو اگر دو سو بلینڈ ڈالر بنتا ہے میرا خیال میں تو اگزیجوریشن کی ہے انہوں نے کچھ کم میرا مقصد بتایا ہوگا کیونکہ آپ چھہتر سال سے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں آپ ٹورانٹو دوبائی یوکے میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ چائنہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے ابھی اس نے اس سے پہلے دو اور اکانومیز جو ہیں جاپان پہلے جرمنی اور پھر جاپان اس کے لیے جیسے جیسے کسی بھی سیکٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بیٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ ان سٹیپس میں آگے بڑھا ہے انڈیا ہم نے تار ساں وہ دیکھا ویکنڈ کے اوپر بھارت کے جو زیریازم ہے نرندرہ موڈی وہ تو تیجہ اس پہ چڑھے ہوئے تھے اور تیہتر سال کی ان کی یہ جب میں تو بڑا حران ہوگا ہوں ان کی وہ تیوے انڈیا بندے چٹکے نہ لی جیڈا ہے نا لیکن ایو پہ انڈیا لیکن ایوز بڑھا ہی شاکت اور پھر وہ جس طرح موویز تو بھی بڑھے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے نا وہ چرچہ کر رہا ہے بھارت کی اکونومک گروت کو لے کر کہ کس طریقے سے بھارت نے جو ہے نا اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر رکے ہیں کہ جرمنی جاپان کو تو پیچھے چھوڑنا ہی ہے لیکن چائنہ کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے نا دوسرے سپورٹ پر بھارت کی اکونومی کو لانا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہونے والی ہیں پوری جرور دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو رویٹرز کی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیسن میکرز بینیفیٹ فروم بگ فارما انٹرسٹ بیونڈ چائنہ اور چائنہ کو بیٹ کرنے کا یا پیچھے چھوڑنے کا یہ خواب ابھی کا نہیں ہے یہ جو انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے یہ کافی عرصے کا اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے ایسے آئے لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جو چائنہ ہے وہ ٹوئنٹی ایر سے اس کی اوپر ایک طریقے سے اس کی منوپلی تھی اور اس کی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریفرڈ لوکیشن فور ای رینج اور فارما سوٹیکل ریسرچ اور مینوفیکٹورنگ سرویسیز دیو ٹو خاص طور پر لوکوسٹ اور سپیڈ یعنی جو سپیڈی سرویس تھی ان کی اور لوکوسٹ کے منا پر پوری دنیا جو ہے سب سے زیادہ چائنہ کی درہ دیکھتی تو چائنہ جو ہے اس کے اوپر ایک طریقے سے وہ رول کر رہا تھا اب اس میں یہ ہوا ہے کہ جو میڈیسن میکرز ہیں they are seeking to limit their reliance on چائنیز کانٹرکٹرز جو کہ اس اسلے میں جو بھی وہ جس طریقے سے پروڈکٹس بناتے ہیں to use in clinical trials and early stage manufacturing کی یہ بات ہو رہی ہے اور یہ جو move ہے یہ اب benefit کرے گی چائنہ کے rival انڈیا کو اور اس طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کا وہ خواب پورا ہوگا اور وہ target achieve کرے گا کہ جس کا بارے میں وہ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ انڈیا جو ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے اس کی کہ وہ چائنہ کو اس میں پیچھے چھوڑے اچھا اب اس میں یہ بھی بتائے گے کہ کوئی 10 interviews with 10 industry executives and experts سے جو وہ بھی لیے گئے ہیں اس سلسلے میں جنہوں نے جن کا یہ say ہے چائنہ جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتائے 20 years سے اس کی monopoly تھی اچھا اب یہ ہوا کیسے اور کیوں اس کی طرف آتے ہیں کہا ہی جا رہا ہے کہ حالانکہ جو چائنہ اور امریکہ ہے اس کے جو relations ہیں اس میں اس نہیں چاہتی رہی اور خراب بھی رہے لیکن اس کے باوجود جو ہے despite that US China trade war جو ہے وہ چلتی رہی اور اس میں Trump administration جو تھی اور اس دوران بھی جو ہے وہ صحیح چلتا رہا کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں آئے تھی اچھا لیکن پھر supply chain جو ہے جس طریقے سے اس میں ہم نے دیکھا gap آئے پھر جو covid کے سلسلے میں وہ سارا کچھ رہا اور پھر بھی چائنہ جو ہے وہ supply دیتا رہا اور وہ کرتا رہا لیکن increasing tensions جو ہیں between China and America تو اس کے اوپر جو western governments ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی جو companies ہیں ان کو recommend کیا ہے انہوں نے کہ جو supply chains ہیں اس کے exposure کے لیے جو ہے وہ اب چائنہ ایک مطلب اس کو risk کہہ لیں تو اس سے dee risk کیا جائے اپنے آپ کو اس سے جو ہے dh کیا جائے اور دوسری طرف دیکھا جائے چائنہ سے ہٹ کر تو دوسری طرف کون ہے وہ آپ جانتے ہیں دوسری طرف india ہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چائنہ اور امریکہ کے relations ہیں ان کا بھی اس میں بہت زیادہ تعلق ہے گہرا اثر ہے جس بینہ پر یہ ہو رہا ہے تو geopolitics کی بینہ پر بھی یہ ہو رہا ہے ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا تعلق یاد رکھیے گا کہ جیو پولٹیکس جو ہے آج کی وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ان چیزوں میں اور جو countries ایک اور بات اس میں وہ یہ کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ steps ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ چائنہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے ابھی اس نے اس سے پہلے دو اور economies جو ہیں جاپان پہلے جرمنی اور پھر جاپان ان کو پیچھے چھوڑنا پھر تو اس کے لیے جیسے جیسے کسی بھی سیکٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بیٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان steps میں آگے بڑھا ہے انڈیا اور چائنہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جا رہا ہے لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ جیو political situation بھی اپنا بہت impact کرتی اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ companies کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے بجائے جو ہے وہ اس طرف دیکھیں جو countries like انڈیا اور چائنہ جو ہیں وہ بھولی کر رہے ہیں Canadians کو this is what the Canadians are saying now اور اب کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے جتنے طاقتور نہیں ہیں اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کس نے کسی بڑے مل کو example بنانا ہو یا اس کو دی جس نے کہنے دینا اس نے بتانا ہو کہ یار اس کی کیا اوقات ہے تو وہ آپ Canada کو دیکھے کر انہیں کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ڈینڈیورنٹ صاحب نے یہ جو statement دی تھی کہ fireproof house ہے وہ بالکل outdated ہو چکی ہے اور معاملات بلکل change ہو چکے ہیں اور Canada بالکل نئے challenges کو سامنے کر رہا ہے جس میں cyber کے حوالے سے دیکھتے ہیں digital threats کے حوالے دیکھیں artificial intelligence کو دیکھ ہیں political interference کے حوالے سے دیکھیں اچھا یہ challenges دنیا کے ہر ملک کو ہیں یہ پاکستان کو بھی سائبر کے challenges ہیں یہ بھارت کو بھی ہیں یہ Canada کو بھی ہیں یہ امریکہ کو بھی ہیں لیکن overall جو آپ کی جو جو military power ہے at the end of the day ہم بہت سارے دنیا میں یہ باتی ہوتی رہی لو جی military power تو کچھ نہیں ہے وہ لیکن military power determine کرتی آپ کی power کو آپ کی جو economy ہے اب باقی چیزیں جو ہیں وہ کوئی بشک آپ جتنے مرضی economically sound ہوں آپ کی فوج تگڑی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے Canada کو اس چیز کی سمجھ لگی ہے اور جو یہ Canadians کہہ رہے ہیں کہ جی extra territorial killings کی باتیں ہم سون رہے ہیں اور اب Canada اس چیز سے جسے وہ کہتے ہیں Canada نے لیا تو سارے ایسے ان immigrant ٹھیک ہے اور لیکن اب وہ سارے ایک challenge بن چکے ہوئے ہیں Canada جو مزید کی بات یہ ہے کہ Canadians نے جو foreign policy ہے اس کو کبھی پروائی بھی نہیں کی تھی وہ ایک سمجھتے تھے یہ ایک luxury item ہے بس ٹھیک ہے کچھ نہیں خیر ہے یہ جو یہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ ہی ہیں اور جو انڈو پیسیفک میں جائیں گے تو وہ Australians اور Japanese ہماری مد کرنے کو تیارا ہوں سو انہوں نے اتنی اس کو value نہیں دی ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے کل اگلے دن جو ہے وہ انڈیا نے Canada کی insult کر دی اکتالیس ڈپلومنٹ فارق کر دیا تو آئے hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ بارج جو ہے نا آئے دن کسی نے کسی فیلڈ میں جو ہے نا اب دیرے دیرے کو بھی بیٹ کر رہا ہے جیسے یہاں پر example دیا گیا ہے medicine کو لے کر pharma industry کو لے کر کی دنیا دنیا بھر کے اندر بھارت کا ایک نام ہے اور world pharmacy کا جو خطاب ہے وہ بھی بھارت کو ہی ملا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے نا بھارت کی جو economy ہے وہ لگاتار تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں حالانکہ ابھی چائنہ ہمارا target جرور ہے لیکن چائنہ کو بیٹ کرنے میں ابھی time لگے گا کیونکہ بھارت کی جو یہ economy ہے ابھی جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑے گی اور تیسرے اسپورٹ پر آئے گی اور اس کے بعد ہمارے سامنے صرف چائنہ ہی رہے گا اور اس کو پیچھے چھوڑنا جو ہے نا پھر ایک لکھ سے ہوگا اور اس کی اور جو ہے نا پارت تیجی کے ساتھ آگے بڑھے گا لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے اور لوگ ہے وہ پاکستان کا جو comparison ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں پاکستان کو تو پاکستان کا ایسا کوئی بھی ٹارگیٹ ابھی فیلال میں کوئی سیٹ نہیں ہے جہاں پر کوئی democratic government ہی نہ ہو جو دیس جو ایک بیلین دو بیلین ڈولر کے لیے بار بار آئے میپ کے سامنے جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو جاتا ہو وہ کوئی بھی ٹارگیٹ وغیرہ سیٹ کر بھی نہیں سکتا ہے ایکنومی کو لے کر اور پاکستان کا جو یہی حال ہے وہ ہم سب کو پتائیں باقی آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد